بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں آج جو ہم ٹاپک بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈانگ پسٹن ہے انرڈی آف ریولونگ الیکٹرون اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے انرڈی آف ریڈیس آف دا الیکٹرون دیکھنے آف ریولونگ انتھ آبیٹ آف ہائیڈجن ایٹم کیا تھا یقیناً آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہوگا اور آپ نے اس کو لرن کیا ہوگا اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا تو یقیناً پہلے آپ اس کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی تو چلیے سوڈنٹس اپنے لیکچر کی طرف چکتے ہیں آج کار ہمارا ٹاپک بہر سوڈنٹس اس میں دیکھئے کہ ہم انرڈی فائنڈ کرنا جاتے ہیں ایک الیکٹرون کی جو نیوکلیس کے گرد کسی شیل میں نیوولز کر رہا ہے ہمارے پاس ٹوٹل انرڈی جو ہے الیکٹرون کی وہ دو انرڈیز کا سن ہوتا ہے سوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہوا سوڈنٹس کہ اگر ہمارے پاس ان دو انرڈیز کی ویلی موجود ہوں تو ہم ٹوٹل انرڈی آف الیکٹرون which is revolving around the nucleus آسانی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سوڈنٹس ایک ایک کر کے اب دیکھیں دو باتیں ایک بڑی اپورٹنٹ جو میں نے ہائیلائٹ کے ساتھ بھی خیلک کرتے ہیں تو سکر مطلب اس کی ایک کرسے کا دیکھا ہے اور پروٹینشل انرڈی کیوں گاہ جاتی ہے تو سوڈنٹس او دیکھیں ایک کرسیل میں نے ایک کرنے چاہیائے موجود ہے تو سوڈنٹس اپورٹل انظر ہے تو اس کا مطلب سنٹس ہمارے پاس دو چیزیں بڑی important آگئیں کہ kinetic energy is actually due to the motion of electron and potential energy is due to the attraction between the positive charge nucleus and the negative charge electron تو student ہم ان دولوں کی values کو derivate کریں گے اور جب یہ derivate ہو گئے گے ہم ان کا sum لے کے energy کی value لکھا دیں گے تو student بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ derivation of kinetic energy کیسے ہوتی ہے student میرے پاس یہ electron ہے جو کہ m اس کا base ہے اور وہ v velocity کے ساتھ nucleus کی گیرد revolve کر رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ kinetic energy کیسے ہوتی ہے half mv² student last lecture میں جب ہم derivation کر رہے تھے تو میں نے بتایا آپ کو کہ v² جو ہے وہ basically z e² over 4π epsilon rm کے ایکول ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا last time جب میں نے آپ کو relation بتا رہا تھا کہ v² is inversely proportional to r تو پھر ہم نے یہ والی بات جہاں کو discuss کی تھی یہ equation discuss کی تھی اب یہ والی value ہم اس v² کی جگہ پہ put کر دیں گے اس کا مطلب ہے z e² 4π epsilon rm اب student دیکھیں یہ جو m ہے یہ یقینہ اس m کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور student یہ میرے پاس اوپر z e² اور نیچے یہ 4 to the 8 ہو جائے z e² اور 8 pi epsilon r تو یہ student میرے پاس پہلی value آگے کس کی that is the value of the kinetic energy اور students ہمارے پاس دوسرا لیوہ important ہمارا اس پورے کے پورے lecture میں جو ہمارا important point ہوگا that will be the calculation of the potential energy باقی بڑی سیمپل سی derivation ہے ایک ہی چیز بڑی important ہے جو learn کرنی ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے and that is the derivation of the potential energy student آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس work done جو ہے وہ force into distance کے multiplier یا product کے ایک ور ہوتا ہے force nucleus or electron کے درنا آپ جانتے ہیں centimeter force ہم نے last lecture میں coulomb's law کی مطلب سے یہ force calculate کی تھی پھر اگر electron ایک small distance move کرتا ہے then that will be d will be equal to dr جو representing to a very small distance and then work done f کی جگہ ہم نے یہ value put کر دی z square اور 4 pi epsilon اور r اور d کی جگہ ہم نے اس کی value put کر دی dr تو یہ student ہمارے پاس کیا آگیا that is the work done تو student ہم actually calculate یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں potential energy تو student بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم ایک electron کو لے کر آتے ہیں کہاں سے infinite distance سے یہ student ہر پاس ایک atom ہے یہ ایک shell ہے آپ کہہ لیجیے یہ جنوپیس موجود ہے ایک electron جو ہے ہم اس کو infinite distance سے لے کر آتے ہیں اور اس کو کہاں پہ لے کر آتے ہیں اس electron کو اس electron کو ہم لے کر آتے ہیں to our distance our from the nucleus یعنی کہ nucleus کے قریب اسے لے کر آتے ہیں کتنے فاصلے پر our distance پر یعنی کہ لاتے کہاں سے ہیں infinity سے کس distance تک our distance تک لاتے ہیں تو پھر students ہمیں کیا کرنا ہوگا students آپ یہ physics میں پڑھ جکے ہیں absolute potential energy when we bring an electron from infinite distance to a distance at r near the nucleus then that work done is actually called as absolute potential energy اس کا مطابق to calculate the potential energy we integrate above equation between two limits اور یہ students two limits کون سی ہیں between two limits اور وہ limits students ہمارے پاس ہیں ایک ہمارے پاس ہے infinity اور دوسری ہمارے پاس ہے r تو بڑے اور سے بات کو سنیے گا ہمارے پاس ہم نے کہا کہ that work done that we will bring an electron from an electron to an infinite distance to distance near nucleus and distance r that work run will be equal to potential energy and that potential energy can be calculated by integrating this equation between two limits one is infinity and other is r r یہ student upper limit ہوتی ہے یہاں پر جو موجود ہے that is called as upper limit اور یہاں پر student جو موجود ہے اسے کیا بولتے ہیں lower limit یہ student آمان پر دو limits ہیں جس کو ہم یہاں پر put کرتے ہیں کرتے ہیں یہ کریں گے student integration کا یہ rule ہوتا ہے یہاں پر یقینا ہمارے پاس r square ہوگا students یہاں پر r square ہوگا آپ اس کو ساتھ ساتھ note down کر دیجئے گا r square ہوگا ہمارے پاس اسی طرح student ہمارے پاس integration پر جیسے میں نے کہا ایک اصول ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ہمارے پاس جتنے بھی constant factors ہوتے ہیں ہم اُن کو بہر دکھ لیتے ہیں مثال کا طور پر اگر میں نے integration کرنی ہے 2x کی with respect to x میں یہ اس 2 کو بہر دکھوں گا اس کا مطلب ہے یہاں پر جو constant ہے وہ کونسے ہیں students یہاں پر جو میرے پاس constant ہے ایک تو constant ہے z پھر constant ہے e پھر کونسے constant ہے 4 پائے بھی constant ہے f سے 0 بھی constant ہے پھر بچا کیا student میرے پاس بچا 1 over r square اور 7 میں students کیا بچا میرے پاس dr تو یہ student میرے پاس 1 over r square اور 7 میں dr جو ہے وہ میرے پاس بچ گیا اسی طرح سے جب ہم اس چیز کو لے کر آگے چلتے ہیں بیٹے بات کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈڈ ہے basically ہم دیکھتے ہیں کہ ہم limits put کریں گے اور limits بلکے پہلے ہم اس کو integrate کریں گے students کیسے integration کرتے ہیں درہا ہی آپ نے سیکھنی ہے یہ integration بھی بتانے جا رہا ہوں ضرور جو کیلئے گا student بات یہ ہے اب درہا ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تاکہ یہ integration بڑی آسانی سے میں یہاں پر آپ کے سامنے کر سکھوں student z e square over 4 pi epsilon as it آگے student integration کا rule ہے کہ پاپا ہونے تو اوپر چلی جاتی ہے اور minus ہو جاتی ہے دیکھئے یہ ہمارے پاس integral lower limit upper limit r raised par to negative یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے 2 raised minus 2 ہو ہو بھی کیونکہ یہ اوپر چلی گئی ہے یہ student ہمارے پاس r کو اوپر لے کر چلے گئے student اب ایک اور آپ کو rule بتانا چاہتا ہوں اور وہ rule کیا ہے student اگر ہمارے پاس ایسے آ جائے x اور ساتھ میں وہ dx یعنی x کا differential ساتھ موجود ہے یہاں پر دیکھیں r کا differential ساتھ موجود ہے r کا differential کیا ہوتا ہے r کا differential ہوتا ہے dr r کا differential ہوتا ہے dr student اگر r کا differential ساتھ موجود ہے تو ہم اس کی power میں اوپر بھی plus one کریں گے اور اس کو بیچے بھی plus one کریں گے اس طرح سے یہ ہمارے پاس solve ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو کس طرح لکھیں گے پھر z e square over 4 pi epsilon اور students یہ limits integral کا sign ہو گیا ختم کیوں ہم integration کا rule apply کر r raised to power minus 2 plus 1 اور یہ minus 2 plus 1 ہے وہ ہم نیچے بھی لکھ لے limits ساتھ ویسے کیوں اور students ہمارے پاس یہ r raised to power minus 1 بچا اور یہ lower limit upper limit پہ پہ لیمنٹ لیمنٹ تو اس کو بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ 1 بلکہ اس کا ایک step اور رہیتے ہیں آپ کی مزید اسامی کے لیے دیکھئے میرے پاس یہ کیا آجا ہے z e square اور students 4 pi epsilon اور student یہ minus 1 اوپر چلا جائے اور r نیچے آگے پلاس ہو جائے r نیچے یہ limits آپ ٹیالے کے پہ کھوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ final value آگے لیکن ہم اگر کہتے que limits put کر کے ہم پتا چلے کہ کس طرح آیا minus 1 over r upper limit r put کی آپ نے یہاں پر infinity ہے r r put کی minus lower limit 1 over infinity students 1 over infinity 0 ہوتی ہے اس کا مطلب 1 over infinity 0 ہوئی تو یہ minus 1 over r minus something 1 over r ہی رہا تو یہ minus 1 over r آگی ہے اس کا پاس جو potential نردی کی value آجاتی ہے that is equal to v e square over 4 pi minus ka sign negative minus minus 4 pi epsilon r تو یہ student ہمارے پاس آپ کے سامنے ہم نے potential نردی کی value find کی اور آپ دیکھنے پیٹے potential نردی کی value minus ہے negative ہے تو student یہ بات یاد رکھئے جب کسی بھی object کو یا جب attraction increase ہوتی ہے تو potential رنجی کم ہو جاتی ہے مثلا میں آپ ایک مثال چھو کسی دوں دیکھئے یہ object ہے earth پر زمین پر surface پر اگر آپ اس کو یہاں پر کیا ہے بسکل اس کی potential رنجی 0 ہے کیونکہ potential کی MGH equal ہوتی اس height کیا ہو جائے کیونکہ یہ object earth کے قریب جائے جیسے earth کے قریب جائے attraction بڑے ہو جائے اور attraction بڑھنے سے potential نیگٹی ہو جاتی ہے تو یہاں پر electron nucleus سے دور تھا لیکن جب ہم اس کو nucleus کے قریب لائے electron اور nucleus attraction develop ہوئی تو attraction develop ہونے کی وجہ پوٹنشل energy نیگٹیو ہونے کا مطلب ہے تو آپ پوٹنشل اینرڈیو 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 ہمارے پاک دونوں values فائنڈ ہوگئی کون کون سی kinetic energy کی بھی اور potential energy بھی تو چلی اب ہم اس کو final equation میں پوٹ کر کے final expression کو ڈرائیو کریں جیس سوڈنٹس آپ نے یہ بات observe کی کہ ہم نے جو value final نکالی وہ ہمارے سامنے minus v e square over 4 pi epsilon r کے equal آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ value ہمارے drive ghi z e square over 8 pi epsilon r minus potential energy value ہمارے سامنے z e square over 4 pi epsilon r اور یہ آپ کے سامنے ہے ہم نے اس کی value یہاں پر put کر لی دونوں equations میں student in دونوں میں z e square pi epsilon r common ہے پیچھے 1 over 8 minus 1 over 4 8 z m آجائے تو یہاں پہ 1 minus 2 یہ minus 1 over 8 بچے گا تو یہ minus 1 اوپر minus کا sign نیچے 8 آگئے دیکھئے energy یہاں پر آگئی ہے لیکن دیکھئے یہ constant z e constant ہے 8 constant ہے pi constant ہے f سے not constant ہے یہ r کی value ہمارے پاس نہیں r variable ہے ہم نے کہ epsilon n square h square pi m z e square تو student یہ ساری value ہم نے یہاں پر ٹھوٹ کرتی تو آپ دیکھیں یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس پہ ڈیوائیڈ وہ اوپر لے چلے گئے تو یہ student ہمارے پاس z e square pi m z e square یہ اوپر چلے اور نیچے یہ سارا چیزیں cancel ہوئیں جیسے نسال کی طور دیکھیں یہ pi کے ساری cancel اس طرح دیکھئے یہ وہ چیزیں جو cancel ہوئی تھی ہم نے cancel کر دیا اب دیکھیں z z e square e square e square 4 اور student اس طرح ہمارے پاس pi square تھا اوپر پاس pi pi کے ساری cancel ہو گیا تو اس ختم ہو گیا m پھر ہمارے پاس student یہ نیچے سے pi کے ساتھ cancel کر دیا a epsilon n square h square یہ ہمارے پاس جو ہے پاس pi کو انہیں pi کے ساتھ cancel کر دیا اس کو cancel ہی آپ اس میں تو یہ student ہمارے پاس ہے value بن ریز پاس 4 m 8 ips n or square h square یہ بھر پاس سارے constants ہیں میں نے کیا کیا کہ z کو باہر لکھا m کو بھا لکھ لیا اس کی وجہ کیا ہے جو z ہے وہ 1 ہے اس کا مطلب ہے hydrogen میں proton ایک ہوتا ہے اس لئے 1 لکھ اور یہ جو سارے کے سارے constants ہیں ان کی value دکھار لی 2.18 10 raised to power minus 18 جا ہو تو student اس کا مطلب ہے بات بڑی قریب پہنچ گئی ہماری final value ہم نے کیا کیا ہم نے آگئی اور اس value میں ہم نے تمام parameters constants کی values put کی تو 2.18 10 will power minus 18 جاوز آگیا لیکن student energy کو kilo جاوز per mole میں express کرتے kilo جاوز per mole تو اس کا مطلب ہے students اس کو mole میں کرنے کے لیے ہم نے اسے abogado number سے multiply کیا اور kilo کے لیے ہم آگئی minus 13 13.31 over n square kilo جاوز پر یہ expression آپ کا final expression ہے energy کا اس میں 1 put کریں n1 ہوگا یہ value آگئی 2 put کریں m square ویلی کم ہو دے پھر 3 put کریں تو value آگت پاس اور یعنی اس میں chain آگئی پھر اسی طرح سے e4 put کریں تو value آگت پاس آگے شروع بات کو سنی گا ہمارے پاس e2 minus e1 value 984 e3 minus e2 value 182 e4 minus e3 value 63.84 بیٹے کیا ہو رہا ہے e2 minus e1 کا difference اس difference ہے پھر یہ difference ایسے difference سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے e2 minus e1 کا difference زیادہ ہے e3 minus e2 کے difference سے اور e4 minus e2 3 کا difference یہ زیادہ ہے آپ کے سامنے e3 minus e4 minus e3 کا difference آگے اسی طرح سے زیادہ ہوگا e5 minus e4 کی difference سے تو سنی یہ بات یاد رکھئے یہاں اپنا important point بتانے جا رہا کہ energy جیسے جیسے آپ shell باہر جاتے جائیں گے energy increase کرتی جائے shell کی energy بڑھتی جائے increasing value of energy تو یہ بات آپ میں رکھنی ہے اور جیسے جیسے ہم جو آگے آگے کی طرف جاتے جاتے ہیں ہمارا جو difference ہے between two shells two energy shells two energy bands وہ difference کم سے کم ہوتا جاتا ہے تو یہ سورجنٹ ہمارے پاس ایک بڑا important question تھا جسے ہم نے energy derivation کہا next lecture تک یاد دیجئے اللہ